اسلام علیکم سٹوڈنٹ صاحب دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اکبار آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لام اقبال اوپن انیورسٹی کے سمسٹر 2022 کے فریز 2 کے جو اڈمیشن یکم ستمبر 2022 سے شروع ہونے جا رہے ہیں اس میں بی اے بی کم اسوسیٹیری پرگرام بی ایس فور ایر بی ایٹس پرگرام اور پوسٹ گیجویٹ ڈپلومہ کے فریش اور کنٹینیو اڈمیشن اوپن ہونے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایم اے ایم ایس سی کے صرف کنٹینیو اڈمیشن جو ہے وہ اوپن ہونے جا رہے ہیں تو یہاں پہ کئی زیادہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں جنہوں نے سمسٹر سپرنگ 2022 میں ان کلاسز کے اندر فریش اڈمیشن بھی جوائے تھے تو اب ان کے سیکنڈ سمسٹر کے اڈمیشن جانے ہیں تو کئی زیادہ سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک تو ہماری لاس آسائیمنٹ بھی سبمیٹ نہیں ہوئی ابھی تو ہمارے پیپر بھی نہیں ہوئے تو اگلے سمسٹر کے اڈمیشن کیوں جا رہے ہیں تو یہی کنفیوزن دور کرنے کے لیے کئی زیادہ سٹوڈنٹ پوچھ بھی رہے ہیں اور کئی زیادہ سٹوڈنٹ اس ویڈیو کے بعد ہو سکتا ہے وہ ان کی کنفیوزن دور ہو جائے یا پوچھنے والے ہوں تو آر ایڈ ہی ان کی کنفیوزن جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور کئی انسٹرانس کو تو علم ہی نہیں ہوتا جب ان کو میسیج اسیو ہوتا ہے اڈمیشن کا تو پھر جا کے علم ہوتا ہے کہ اگلے سمسٹر کے اڈمیشن جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں تو جو آپ کے اگلے سمسٹر کے اڈمیشن ہیں وہ پہلے ہمیشہ پہلے جاتے ہیں آپ کے پہلے سمسٹر کے پیپروں سے یا آسائیمنٹ سبمیٹ ہونے کی لاس ڈیٹ سے پہلے ہی جاتے ہیں شروع پہلے ہوتے ہیں اور اکثر ایکسٹینشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ پیپروں کے پاس جا کے بھی اڈمیشن چلتے رہتے ہیں تو یہاں پہ لام اقبال اوپن انیویسٹی کے سمسٹر 2022 کے اڈمیشن کے اندر جو کہ یکم ستمبر 2022 سے شروع ہو رہے ہیں اس میں بی اے بی کم اسوسی ایڈگری پروگرام بی ایس پروگرام بی ایڈ ایم ایڈ ایم ایم ایسی اور پوس گیجوئیٹ ڈپلوماز اور جتنے بھی پروگرامز ہیں فیس ٹو کے ان کے جو اڈمیشن ہیں سٹارٹ ہو رہے ہیں جو فریش ایڈمیشن ہے اس میں آم ایآم ایسیainی کے اڈمیشن نہیں ہیں بقائے جتنے بھی ایڈمیشن ہے اس پہ پہلے میں ایک ویڈیو بنا دیع دی تھی وہ فریش ایڈم مشن بھی اوپن ہو رہے ہیں اس کے اکن ان کی فریش دیٹیل میں ڈپلوماز بھی میں بتا دی تھی اس curator میں بھی ایڈ ایڈم ایڈمیشن ہن نی نجاز رہے ہیں تو ان کلاسز میں کنٹینیو اڈمیشن آپ نے پیپروں سے پہلے بجوانا ہوتا ہے جو بلکل فریش سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کا پہلا سمسٹر چاہ رہا ہوتا ہے اور دوسرے سمسٹر کے جب اڈمیشن آتے ہیں تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں تو آپ کنفیوز نہ ہو آپ کے ابھی اڈمیشن جائیں گے تو بعد میں اس کے جو ہے وہ سٹڈی وغیرہ سٹارڈ ہو جائے گی جیسے آپ پہلے سمسٹر کے پیپر دے کے ہٹیں گے یا جو ابھی پیپر ہوں گے آپ وہ دے کے ہٹیں گے تو ساتھ ہی یہ سمسٹر جس کا ابھی آپ اڈمیشن بیجیں گے اس کی سٹڈی وغیرہ سٹارڈ ہو جائے گی تو یہ میں نے آپ کو کلیر کر دیا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے فائنینشل سکیمز یا آپ کی جو فیز کونسیشن کی جو سکیمز ہیں وہ بھی ساتھ ہی سٹارڈ ہو جاتی ہیں جو سٹارڈ اپنی فیز کونسیشن کروانا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ فیز ماف کروانا چاہتے ہیں اور فیز جو ہے وہ پہلے سمسٹر سے ماف نہیں ہوتی دوسرے سمسٹر سے کچھ نہ کچھ فیز ماف ہو جاتی ہے آپ کسی نہ کسی سکیم کے اندر اپلائے کرتے ہیں اس کے تحت جتنی فیز یونیورسٹی ماف کر سکتی ہوتی ہے وہ کر دیتی ہے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ فائنینشل سکیم یونیورسٹی آفر کرتی ہے اس میں وہ سٹارڈ جن کے سرپرستگی چار لاکھ سے سلانہ آمدنی کام ہے وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو جتنا بجٹ ہوتا اس کے ساتھ سے یونیورسٹی جو ہے وہ مختلف کلاسز میں مختلف کونسیشن جو ہے اس سٹارڈ کو پروائیڈ کرتی ہے اور دوسرے نمبر پہ کچھ کمینتی سکیمز ہوتی ہیں جیسے کہ یتیم بچے جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں یا ڈیس ابلیٹی والے بچے جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں یا جو کہتی ہیں یا مختلف جیسے ٹرانس جنڈرز ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں بھی مختلف کونسیشن جو ہے کٹیگری وائز جو ہے یونیورسٹی آفر کرتی ہے اس پہ جو ڈیٹیل لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا باقی یہ بھی یکم ستمبر سے جو ہے وہ اس کے میں اپن ہو جائیں گی اپلیکیشن یونیورسٹی لینا شروع کر دے گی تو جو سٹران کونسیشن کروانا چاہتے ہیں اپنی فیز کے اندر وہ ان سکیموں کے اندر اپلائے کر دیں گے جو ان کی ریلیونٹ سکیم ہوگی اس کے اندر اپلیکیشن دے دیں گے تو پھر یونیورسٹی اپنی بجٹ کے ساتھ سے اپلیکیشن کے ساتھ سے آپ کو جو ہے وہ آپ کی فی کونسیشن کر دے گی کچھ نہ کچھ فی کونسیشن ہو جاتی ہے تو امید کرتا میں نے اس میں دونوں ٹاپک کور کر دیا تو مجھے دیجئے کے اجازت اللہ حافظ